ہمیں زندگی لمبی اور دنیا مستقل لگتی ہے زندگی کے ختم ہونے کے بعد میں سوچنا بھی چاہے نا تو دل کہتا ہے کہ جیسے یہ ایک افسانہ ہے موت ایک جھوٹ ہے کئی سالوں سے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ روز کئی بار موت کو یاد کروں مگر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں کہ موت بھی آنی ہے یا یہ تو یہ کہتا ہے کہ آئے گی مگر سوچنے نہیں دیتا اس کا یقین کرنے اس سے محسوس کرنے نہیں دیتا پوری زندگی میں چند لمحات ہی ایسے گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی موت کا پکہ یقین کیا ہو یا مجھے پکہ یقین آیا ہو کہ مجھے موت آئے گا حال تو یہ ہے کہ کئی مردوں کو قبروں میں دفنانے کے لئے گئے انہیں دفن ہوتے ہوئے دیکھا نہ جانے کتنے انجانے تھے کتنے جاننے والے کتنے دوست تھے کتنے رشتے دار کتنے مجھ سے بڑی عمر کے تھے کتنے مجھ سے کم عمر کے کتنے مجھ سے زیادہ امیر کتنے غریب کتنے جو ہے وہ زیادہ علم والے اور کتنے کم علم والے مگر ہر بار قبلستان سے واپسی پر ذل کو اتمنان ہی تھا کہ مجھے ابھی نہیں جانا میری زندگی تو بہت لمبی ہے حالانکہ موت تو انہی مہینوں میں سے انہی مہینوں کی تیس تاریخوں میں سے ہفتے کے ساتھوں دنوں میں سے دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے گھنٹے کے ساٹھ منٹوں میں سے کسی ایک منٹ آنی ہے بس دعا ہے کہ اللہ اس کا دھیان دیتے ایسے زندگی کے چند منٹ جو موت کی یاد میں گزریں وہ انسان کو سب سے بالاتر کر دیتے اب چاہے وہ مال ہو آپ کو مال کی فکر نہیں رہے گی غرور ہو پریشانی ہو تکبر ہو زد ہو ظلم ہو ناراضگی ہو بس سبھی کچھ تو دل سے نکل جاتا ہے چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو صحیح ہے نہ کسی چیز کی خواہش باقی رہتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم اور موت کے بعد کی زندگی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے جہاں ہم ہیں روز محشر ہے پولے سے رات ہے حساب ہے جنت ہے جہانم ہے بس دعا ہے کہ اللہ ان باتوں کا ایسا یقین آ جائے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں جیسا انبیاء کو تھا جیسا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو تھا